شداد صاحب میں چاہوں گا کیونکہ نیب کا موقف اس پہ نہیں آیا آپ تک غالباً شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو کہا وعدہ ماف گوا بن جائے خواجہ عاصف کے خلاف کیوں کیا کہہ رہے تھے سن لیجی اس کے بعد سوال کروں گا میں مجھے کہنے لگے کہ آپ خواجہ عاصف کے خلاف گواہی دیں گے میں نے کہا کہ آپ نے مجھے لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے بنایا ہوا کہ میرے اس جو کیس میں مجھے آپ نے جس دلالت کے ساتھ اور بغیر کسی ثبوت کے مجھے آپ نے گرفتار کیا ہے نیب چیمن اور اپنے چیلوں کے ساتھ ایویڈنس لے آئیں اگر وہ ایویڈنس میرے خدانہ خواستہ خلاف ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ جاؤں گا جی شہزاد صاحب کیا نیب نے یہ کہا ان سے کہ آپ وعدہ ماف گواہ انہیں خواجہ عاصف کے خلاف جس کانٹیکسٹ میں جس طرح انہوں نے اس کو فریز کیا یہ بالکل غلط ہے نیب نے ایسی کوئی بات نہیں کی نیب نے ان کو یہاں پہ کوئی خواجہ عاصف صاحب کی انکواری کے لیے تو نہیں بلایا ہوا تھا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں ہمارے سوال تو ان سے متعلقی ہو سکتے ہیں لیکن ان سے جس وقت ایسے باتوں باتوں میں ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ نے یہ جو پاور پلانٹس ہیں اس کے بہت اگزابیٹنٹ ریٹس جو ہیں اس وقت کے جو مارکیٹ ہیں اس سے کہیں زیادہ معاہدے کی ہیں مہنگے معاہدے کی ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو جی نیب را کرتی ہے اور نیب را میں خواجہ عاصف صاحب کے بھائی جو تھے وہ وہاں پہ ملازم تھے انہوں نے کہا پھر آپ کیا ہمیں یہ دیں گے آپ کہتے ہیں نیب را کرتی ہے تو پھر آپ ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ سارا جو یہ تو ویسے ان سے ایک بات چیت ہو رہی تھی اس بات چیت ہو انہوں نے اتنا زیادہ وہ پرپورشن اس کی بیلنس آؤٹ کر دی کہ وہ لگ رہا ہے جیسے وہ خواجہ عاصف کے کیس میں آئے میں تو ایسی بات نہیں تھی یہ بات تھوڑی سی کسی اور کلف چلے گی مردم آپ نے صرف انہوں نے یہ کہا کہ نیب را یہ دیتی ہے تیریف وغیرہ تو آپ نے کہا کہ اس پر آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس سٹیٹمنٹ دینے کی بات کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ وعدہ محف گواہ بن جائے خواجہ عاصف کے خلاف ایسے ہم نے کس لئے وعدہ محف گواہ بنانا ان کا کہت اللہ خواجہ عاصف سے یہ آئے میں فیفٹی سکس کمپنی کیس میں وہ کوئی نیپرا ہوگا یا کوئی پاور پوائنٹ پلانٹ ہوگا اس سے اس کا کہت اللہ کیا ہے تو بات کو ایسی زبردستی کھینچ کے جوڑ دیا اور تقریب میں انہوں نے پھر کہہ دیا شہزاد صاحب آپ کی بات سے کل جو میں نے سنا ہے میں ایک میں ڈا رہا ہوں آپ کی طرف شہزاد صاحب اس میں مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگ شہباز شریف کے خلاف جو ہیں وہ ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس بھی بنانے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی کرپشن کا کیس ہوتا ہے تو ہم ایسیڈ بیونڈ مین کا کیس بھی بناتے ہیں کیونکہ زائد سی بات ہے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری سٹینڈرڈ ایس او پی ہے تو کیا شہباز شریف صاحب کے خلاف ایسیڈ بیونڈ مین کا کیس بننے جا رہا ہے یا ریفرنس جو ہوگا وہ آشیانہ اور ساف پانی سکیم کا ہوگا جی آشیانہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اس وقت ان کے خلاف جو ہے مین کیس آشیانے کا ہے اس میں انہوں نے میس یوز او اتھاریٹی کی ہے ان کی اس میس یوز او اتھاریٹی سے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے ان شیپ آف ایسکلیشن آف دیٹ پروجیکٹ ان شیپ آف وہ لوگ جو جن لوگوں نے ساٹھ ہزار لوگوں نے درخواستی رہی تھی ان شیپ آف ویریس ایڈمسٹیٹیو ایکسپینڈیچر جیسے فیزی بیلٹی سٹڈی اور سروے اور کنسلٹینسی وہ بھی کوئی بیس پچیس تیس کروڑ پیہ بن جاتا ہے یہ سارے لاؤسیز یہ سارے گورنمنٹ کی کٹی سے جاتی ہیں یہ تو کوئی وہ مفت میں تو نہیں ہوتا یہ ہر پروجیکٹ کو کرنے کے لیے اس کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے اور جب آپ اس کو ایک ٹائم پہ نہیں کرتے تو پھر اس کی جو ایسکلیشن ہے وہ ایک الگ اس میں جا کے جمع ہوگی اب یہی پروجیکٹ جو اس وقت اس کی جو تھی جو وہ اس وقت پونے چار عرب غالباً مجھے بھی تھوڑا سا جو یاد پڑتا ہے یہ ایکسٹرا دینا پڑے گا گورنمنٹ کو اگر وہ وہی والا آشیانہ جو آج سے دوزر تیرہ میں جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا تو یہ جو نیپ کا لا ہے وہ دو باتیں کرتا ہے یا ایدر یو گاڈ بینیفٹ فور یورسلف اور یو گاڈ بینیفٹ فور یورسلف یہ بوٹھ ہر کریمینل افینس یہ نیپ کا بہت کلیر لا ہے تو سارا دن یہ بات کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں لیا اگر کسی اور کو بھی غلط دیا ہے اگین یو آر مجرم تو یہ بات تھوڑی سی یہ پہ کوپو والی ہے یہ تو ہے نہیں